موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام عوام سے حکام تک میں ہوں آپ کی میزوان کشور لو دی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرولیکٹر کسٹر لاہور انفورسمنٹ باسد مسعود عباسی صاحب اور یہ ایک دبنگ آفیسر ہیں پاکستان کا فخر ہیں جن کے رہتے سمگلر سب کے سب جو ہیں وہ ایک پڑورے میں بند ہو گئے ہیں اور وہ ان کی جو سمگلن تھی وہ رک گئی ہے ان سے آج ہم جانیں گے کہ سر انہوں نے یہ کیسے کیا اتنے سمگلرز کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک طرف لگا دیا اور ان کی سمگلن رک گئی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ غزشتہ دوار کے مقابلے میں ان کی ریویڈیو کولیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بلکہ کہیں زیادہ ہے السلام علیکم صاحب کیا کہیں گے آپ کے آپ کے رہتے سمگلرز جتنے بھی ایک طرف لگے ان کو آپ نے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ نہ کونچنے چبوا دیئے کیسے آپ نے یہ کیا کوئی خاص انفومیشن آپ کو ملتی رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے اس فنامنا کو تھوڑا سا سٹڈی کیا اور سٹڈی کرنے کے بعد ہماری جو سٹیٹیجی تھی وہ انفرمیشن بیسٹ انٹی سمگلنگ تھی مطلب میرے خیال میں جب بھی آپ سمگلنگ کے خلاف کاروائی کریں گے تو اس میں چونکہ لاہور جو ہے وہ انڈ مارکٹ ہے مطلب یہاں بارڈر سمگلنگ نہیں ہو رہی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بارڈر ہے انٹرنیشنل جہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہو سمگلنگ انٹرنیشنل بارڈر جو ہیں جیسے ہمارے یہاں بلوجستان میں ہے کہ جی وہ چمن کے ساتھ افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ کافی لمبا ہے اور پورس بارڈر ہے وہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں اور اسی طرح ایران کا جو بارڈر ہے وہ ابھی فینس نہیں ہے پراپرلی تو وہاں بارڈر ایریا سے جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ یہاں تک پہنچتی ہے تو لاہور چونکہ ایک انڈ مارکیٹ ہے یہاں پر دو طریقے سے سمگلرز کو ہٹ کیا جا سکتا تھا ایک تو یہ کہ جب وہ سامان لا رہے ہوں تو آپ روڈ پر ان کو ہٹ کریں اور دوسرا یہ کہ جہاں وہ سامان لا چکے ہیں اور یہاں گوڈاؤنز میں انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو ہٹ کیا جائے تو ہم نے ٹو پراؤنڈ سٹریٹیجی اپنائی کہ ایک تو ہم نے ان کا وہ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم تھا اس کو ہٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے ایسے گوڈاؤنز بنائے ہوئے کہ جہاں پہ یہ سمگل شدہ سامان لا کے رکھتے ہیں اور پھر اس کی ترسیل کرتے ہیں مختلف قسم کی مارکٹس کو کیونکہ لاہور ایک بہت بڑی مارکٹ ہے کپڑے کی آٹو پارٹس کی ٹائرز کی ایون گاڑیوں کی تو ہر چیز جو سمگل ہو کے آتی ہے وہ ملک کے جیسے بڑے شہریں ان میں سے لاہور زہرہ دوسرے نمبر پر ہے تو لاہور میں اس سارے پسینڈل پنجاب کو اس ساری جگہ کو کیٹر یہ مارکٹ کرتی ہے تو ہم نے جو سمگلنگ کے خلاف اپنی جو کریک ڈاؤن کیا اور اس میں ہمیں ایف بی آر کی طرف سے میمبر کسٹمز کی طرف سے یہی انسٹرکشنز تھیں کہ جی آپ نے انفارمیشن بیس ٹینٹی سمگلنگ کرنی ہے تو اس میں ہم نے اپنے انفارمرز کا نیٹورک سٹرانگ کیا اور پھر ہم ان کو روڈ پر بھی جب یہ سمگل شدہ سامان جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے تھے تب بھی ہم ان کو ہٹ کرتے تھے اور جو گوڈاؤنز جہاں انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو سمگل شدہ سامان کے ڈسٹیبیوشن کے لیے رکھا ہوا تھا ہم نے ان کو بھی ہٹ کی تو بارڈرز پسر آپ نے کس طرح سے وہ اپنا چیک انڈ بیلنس رکھا ہے مطلب بارڈرز سے فرض کریں کہ اگر ایران سے آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کے جو بندے بیٹھے ہیں وہ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں یا کہ آپ سمگلرز میں ہی اپنے بندے جو ہیں وہ بھیجتے ہیں کہ جائیں اور ہمیں انفرمیشن دیں دیکھیں ایسا ہے نا کہ بارڈرز پہ جہاں تو ہماری پریزنس ہے اور جہاں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں سے تو وہ سمگلنگ کا سامان نہیں آئے گا لیکن چونکہ وہ بارڈرز وہاں پر ہیں بہت لمبی چوڑی سٹرائپ ہے تو اس پہ ہر جگہ پر اس سٹرپ کے اندر ہر جگہ پہ ہماری موجودگی نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی گریب میں وہ سامان لے آتے ہیں جب وہ لاتے ہیں تو پھر صرف وہ ایک روٹ سے نہیں لاہور کی طرف لائیں گے وہ مختلف قسم کے روٹ استعمال کریں گے تو اس میں ہمیں جو اپنا انفورمیشن کا جو نیٹورک ہے وہ دو جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے ایک تھرو آؤٹ دا روڈ یعنی جیسے اگر میں لاہور میں ہوں تو میں لاہور میں اکارہ آسائی وال فیصلہ باد جو میری جوریسڈکشن ہے یا ایون اس سے آگے خانے وال تک میں اپنے کوئی انفورمیشن کا نیٹورک بناوں گا کہ جی وہاں سے جب سامان اس طرف آنا شروع ہو کیونکہ اگر میں ایک ریگولر چیک پوسٹ ایک ریگولر ناکہ ایک جگہ پہ لگا دوں گا تو پھر تو وہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس سے کیسے بچ کے نکلنا ہے وہاں سے کس وقت مومنٹ سٹاف کپ چینج ہوتا ہے کپ شفٹ چینج ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو انفورمیشن بیسٹ پہ ہی جانا پڑتا ہے اور دوسرا ہم نے انفورمرز اپنے جو نیٹورک ہے جو ہمارے اپنے بھی جو سپائیز ہیں جو ہمارے انسپیکٹرز ہیں یہ جو مختلف مارکٹس ہیں تو یہاں سے مارکٹس کے اندر سے بھی ہم ایک انفورمیشن جنریٹ کرتے ہیں خاص طور پر ہول سیل مارکٹ میں کہ کہاں سے ان کو ہول سیل میں سامان مل رہا ہے کیونکہ جو ریٹیلر ہیں جو چھوٹے دکاندار ہیں جن کے پاس ایک ایک دو دو پیکٹس پڑیں وہ اب تو خیر گورنمنٹ کا جو اس سال کا جو فائننس ایکٹ ہے اس میں یہ بھی آگیا ہے کہ ریٹیلرز کو بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ بھی سمگل شدہ سامان اگر رکھیں گے تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی لیکن فیلال اس وقت تک ہماری جو میجر کنسنٹریشن تھی وہ ان گوڈاؤنز پر تھی جو بڑی مقدار میں سامان رکھتے ہیں اور بڑی مقدار میں سامان سیل کرتے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر سمگل ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں اگر ان کو انپورٹ کیا جائے تو پھر وہ یہ لوگ کیوں نہیں اس کو مطلب انپورٹ زیادہ مہنگی ہے اور سمگل جو ہے وہ زیادہ ان کو فائدہ من دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسے ٹائرز ہیں کپڑا ہے مختلف قسم کی یہ پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز کافی زیادہ ہیں اچھا اور وہ اس وجہ سے بھی زیادہ سے مراد یہ ہے کہ باقی چیزوں کے مقابلیں ہیں اوورال تو ہمارے ڈیوٹی ٹیکسز کی جو شرح ہے وہ ڈیوٹی او کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ہی ہے لیکن میں ایک کمپیریزن میں بات کر رہا ہوں کہ کمپیریزن میں ان کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز تھوڑے زیادہ ہیں اور لوکل انڈسٹری کی پروڈکشن کے لیے بھی بعض اوقات آپ کو ٹیکس لگانے پڑتے ہیں تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ لیگل امپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے ان کو مہنگی پڑے گی اور اگر وہ اس طریقے سے لے آئیں گے تو ان کو کافی فرق پڑتا ہے تو ایسی چیزوں میں کپڑا مختلف قسم کا شامل ہے ٹائرز شامل ہیں آٹو پارٹ شامل ہیں اچھا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو گورمنٹ صرف علاؤ کرتی ہے چند انڈسٹریز کو یعنی جن کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے جن کو ایکسپورٹ بیسٹ انڈسٹریز ہیں ان کو صرف علاؤ کی جاتی ہیں تو ایسی چیزیں تو بلکل کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بین ہوتی ہیں جو ادروائز کمرشل ایمپورٹر مارکٹ میں لائی نہیں سکتا اس کو اجازت نہیں ہے لانے کی تو اس کی جو جب یہ سمگلنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا مارجن زیادہ ہوتا ہے جی ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عام بندہ جب یہ پوچھتا ہے کہ سمگل گاڑی یا سمگل کپڑا جو ہے وہ کس طرح سے کسٹم سے ریلیز کرایا جا سکتا ہے ہم آج کلیکٹ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے سر کیا کہیں گے عام بندے کو کسٹم کی زبان شاید سمجھ نہیں آتی جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیزر ہو گیا اب تو سوری کچھ نہیں ہو سکتا تو عام بندہ ریپیٹیڈ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا سیزر کیا ہوتا ہے کیسے ہو گیا یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح سے سادہ لفظوں میں ذرا بتائیے گا کس طرح سے سیزر ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم لوگ کیسے جو ہے وہ ریلیز کروا سکتے ہیں یا کہ وہ ضبط ہو گیا اور وہ ہم ریلیز کروا ہی نہیں سکتے دیکھیں اس میں مختلف قسم کے آئیٹمز ہیں جن کی کلاسیفکیشن کی گئی ہے کچھ ایسے آئیٹمز ہیں جو کہ ڈیوٹی ٹیکسز پہ ریلیز نہیں کیا جا سکتے ان کو ہم نوٹیفائیڈ گوڈز کہتے ہیں اور وہ سپیسیفائیڈ ہیں وہ آپ کسٹمز ایکٹ میں بھی ہیں آپ اس میں نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نوٹیفائیڈ گوڈز پہ آپ ڈالیں گے تو وہ آ جائے گا زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم سامان پکڑتے ہیں تو ہم پکڑتے ساتھی سیزر بنا دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم جب کسی کا سامان روکتے ہیں فرض کریں ہم نے کوئی ٹرک روکا ہے اس میں کپڑا ہے آٹو پارٹس ہیں یا کوئی ایسی چیزہ جو ادر وائز بھی امپورٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں سب سے پہلے کہ جی آپ ہمیں ڈاکومنٹس باوجود اس کے کہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے لیکن پھر بھی ہم ایک دفعہ اسے ایس پر لا پوری اپرچنٹی دیں گے کہ جی آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیں کہ یہ لافل پوزیشن میں آپ نے یہ چیزیں لافلی ایکوائر کی ہیں اس کو ہم ٹائم دیں گے اس کو باقاعدہ نوٹس ڈیٹینشن نوٹس دیا جائے گا اور اس میں لکھا جائے گا کہ آپ کی یہ یہ چیز اتنی مقدار میں اتنے بجے یہاں پر اس گاڑی میں ہم نے قبضے میں لی ہے اور ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں باقاعدہ ایک ہمارا سیکشن ہے سیکشن ٹوانٹی سکس کا بھی پھر ہم نوٹس دیتے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں ہمیں لا کے دکھائیں کہ آپ نے یہ چیزیں یہ جو گرز ہیں آپ کی یہ کیسے ایکوائر کیا پھر اس میں ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے اور اگر مقررہ میاد کے اندر وہ اپنی چیزیں لا کے یہ ثابت کر دے اپنے امپورٹ ڈاکومنٹس لے آئے جن کو ہم ویریفائی کرا سکیں کہ جی ٹھیک ہے یہ واقعی چیزیں وہی ہیں اور ہم ایکزیمن کر کے یہ دیکھ لیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں تو پھر تو ہم وہ گرز ریلیس کر دیتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہوتا وہ ڈاکومنٹس لاتا ہے کہ جو چیزوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے یا ڈاکومنٹس لاتا ہی نہیں ہے یا ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے اور سم ٹائم لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں وہ نہیں آتے ایک لیمنٹ نہیں آتا تو اس صورت میں پھر ہم اس کا ایک سیزر ایشو کر دیتے ہیں ہمارا جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کے کسٹم ایک کی پرویجن کے تحق ہم اس کا سیزر کر کے پھر وہ کیس ہماری ایڈیوڈیکیشن برانچ میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا فیصلہ اگر اس سٹیج پہ اس نے کوئی کاغذ دکھانا ہے یا چیزیں لانی ہیں تو پھر وہ ایڈیوڈیکیشن جو ہمارا جوڈیشل پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے پھر وہ اسی فورم سے ریلیز ہو سکتا ہے یا کنفسکیٹ ہو سکتا ہے اچھا دو قسم کی چیزیں ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریلیز کی جا سکتی ہیں ڈیوٹی ٹیکسز اور فائن اور پلنٹی پر تو وہ ایڈیوڈیکیٹنگ آفیسر کی ڈسکریشن ہے کہ جی وہ کر دے اس کو ڈیوٹی ٹیکسز پلس فائن اور پلنٹی وہ ڈیٹرمن کرے گا اور اس پہ وہ چیزیں جو نوٹیفائیڈ گوڈز ہیں وہ ریلیز نہیں ہوگی مثلا گاڑیاں ہیں جیسے تو لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے جی ہم اس کا کسٹم کرا لیں گے ہم اس کی ڈیوٹی پہ ایسا کوئی رول اس وقت ایکزیسٹ نہیں کرتا اچھا سکت بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ لوگ شاید کسٹم کے بیٹ ریپورٹرز ہیں آپ کو اس کے بارے میں کافی ہاؤ نہ ہوئے تو ہم نے ایک گاڑی لے لی سمگل گاڑی ہے تو ہم اس کی ڈیوٹی ٹیکسز پہ کر کے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ذرا عام آدمی کو یہ بتائیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے جی میں تو بڑا کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کہ وہ سمگل شدہ گاڑی ہرگز نہ خریدیں کیونکہ یہ صرف کبھی کبار مطلب جیسے کوئی لاسٹ ایمنیسٹی سکیم آئی تھی میرے خیال آج سے کوئی دس سال پہلے جب گورنمنٹ نے صرف کچھ حرصے کے لیے الاو کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس سمگل گاڑیاں ہیں وہ اگر فائن کے ڈیوٹی ٹیکسز جو ریگولر بنتے ہیں وہ اور جو فائن اور پلنٹی ہے اس کو پے کر کے دینا چاہتے ہیں اپنی گاڑیاں ریگولرائز کرانا چاہتے ہیں تو کرا لیں لیکن وہ مقصود مدت کے لیے سکیم ہوتی ہے ایک مہینہ دو مہینے ایسا اس کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسا کوئی لا اس وقت کوئی لا ایگزیسٹ نہیں کرتا کوئی رول نہیں ہے جس کے تحت آپ سمگل شدہ گاڑی تو کیا مرسیکل بھی آپ اگر رکھیں تو ہم اس کو ریلیز نہیں کریں گے وہ کنفسکیٹ ہی ہوگا وہ ضبط ہی ہوگا باقے سرکار ضبط ہوگا اس کے دو ہیں اگر وہ گاڑی ٹیمپرڈ ہے یا وہ مرسیکل ٹیمپرڈ ہے تو پھر تو وہ ریلیز ہی نہیں ہو سکتا پھر تو وہ یعنی آکشن بھی نہیں ہو سکتا وہ کنفسکیٹ ہوگا اور وہ سرکاری محکمے استعمال میں لائیں گے یا ہمارے جو جو اپنا میک میں اس کے آپریشنل ڈیوٹی کے لیے یوز ہوگا یا جو گورمنٹ کے باقی میک میں ان کو ہم دے دیں گے وہ آپریشنل یوز ملائیں گے کیونکہ کونڈ کے ڈیسینز ہیں کہ ٹیمپرڈ گاڑی یا جو مرسیکل ہے وہ آکشن بھی نہیں کیا جا سکتا جو دوسرا حل یہ ہے کہ جو گاڑیاں ضبط ہوں گی یا جو مرسیکل اس قسم کے ضبط ہوں گے جو ٹیمپرڈ نہیں ہوں گے ان کو آکشن کیا جائے گا اوپن آکشن ہوگی تو جس بندے نے گاڑی لی ہے اس کے پوزیشن میں سے نکلی ہے اس کو کوئی بھی رائٹ وہ کسی بھی طرح یہ اپنا رائٹ ٹیکسرسائز نہیں کر سکتا کہ وہ گاڑی ڈیوٹی ٹیکسز پہ کلیر کرا لے وہ گاڑی غیر قانونی ہے اور اب تو بڑا سٹکلی فالو کیا جاتا ہے کریمنل پروسیڈنگز بھی انیشیئٹ کی جاتی ہیں تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مربانی گاڑی خریدنے سے پہلے اس کی اچھی طرح چانبین کر لیں اگر آپ امپورٹڈ گاڑی خرید رہیں تو اس کی چانبین کے طریقے کے لیے ہمارے اس تمام کسٹمز کلیکٹریٹ میں ریسپشنز پہ کاؤنٹل بنے ہوئے آپ جائیں صرف گاڑی کا چیسز نمبر بتائیں جو آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جی یہ گاڑی ریگولر امپورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے بس اگر وہ گاڑی ریگولر امپورٹ ہوئی ہے تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ ارام سے گل رہی ہے اچھا سکر یہ بھی بتائیے گا کہ عام آدمی یہ بھی پوچھتا ہے کہ جو پرانی یوز گاڑی ہے وہ اکثر اس کا سفیر پر ہم دیکھتے ہیں بلال گنج سے مل جاتا ہے ایزیلی مل جاتا ہے تو کیا وہ بھی امپورٹ کر رہا ہے سوری یا کہ وہ بھی اسی طرح سمگلنگ سے آتی ہیں دیکھیں دونوں چیزیں ہیں جو بلال گنج سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امپورٹ والے یوزڈ جو آٹو پارٹ سے صرف وہ نہیں ہوتے وہ ان گاڑیوں کے بھی ہوتے ہیں جو بالکل کنڈم ہو گئی ہوتی ہیں جو لوگوں کے پاس چل رہی ہیں جو گاڑیاں اب مزید استعمال نہیں ہو سکتی تو ایک تو زیرہ کسی کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ایسے تو وہ بھی وہاں پہ پارٹس بک رہے ہوتے ہیں دوسرا کچھ آٹو پارٹ جو ہے وہ ان کی امپورٹ الاؤڈ بھی ہے جو لوگ ڈیوٹی ٹیکسز پے کر کے ان کو لاتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ زیرہ سمگلنگ سے بھی جو سامان آجاتا ہے تو یہ مکس ہوتا ہے ان کا سامان جتنے بڑے سمگلرز تھے آپ نے ان کو بڑے دبنگ انداز میں نکیل ڈال دی اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے غزشتہ دوار میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے سمگلرز تھے جن کے ساتھ لائنز تھیں سب کی بڑی بڑی لائنز تھیں اب ایسا نہیں ہے مارکیٹس میں میں ہم نے دیکھا کہ سمگل شدہ اشیاء جو ہیں وہ بہت کم ہیں آپ کی یہ ماشاءاللہ ایک بہترین کار کردگی ہے اور میں تو ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی فلیکٹ صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہیں ورلڈ ارگنیزیشن کسٹم جو ہیں ان کی جانب سے ان کو ایوارڈ بھی ملا ہو ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین کار کردگی آپ نے اکیلے جو ہے یہ وین کی یا کہ آپ کو سپورٹ ملی آپ کے جو انفارمرز تھے دیفینیٹ ان کے ذریعے آپ نے آج یہ مقام پایا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں نہیں یہ انڈویجنل تو کار کردگی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے اور ٹیم میں نہ صرف یہ کہ میرے ساتھ ہر جو سپاہی شامل تھا میرے جو انسپیکٹر شامل تھے میرے جو آفیسر اسسٹنٹ کلیکٹرز تھے ایڈیشنل کلیکٹرز تھے اور پھر نہ صرف یہاں سے بلکہ ہمیں اس میں اپنے سینئرز کی چیف کلیکٹر کی طرف سے میمبر کسٹمز آپریشن کی طرف سے چیئرمین کی طرف سے ان سب کی طرف سے یہ سپورٹ ہوتی ہے تو یہ پورا اتنا بڑا جو آپ نیٹورک اگر بریک کرتے ہیں اور ان کو مستقل طور پر کیونکہ اب لاہور کے اندر سے جو ان کے ریگولر گو ڈاؤنس تھے وہ نہیں ہیں وہ سب اربز میں چلے گئے ہیں میکشفٹ گو ڈاؤنس ٹائپ کی چیزیں ہیں یعنی ریگولر جو گو ڈاؤنس وہ اب نہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ کسی وقت تھوڑا سا سامان کئی مزدہ ٹرکس میں یا شہزوروں میں اگر کوئی اس طریقے سے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کئی میکشفٹ آرنجمنٹ کے ذریعے اپنا سامان کو کرتے ہیں تو اس لیول تک لانے کے لیے یہ ایک بندہ تو یہ نہیں کر سکتا یہ یقین انتیم ایفٹ ہوتی ہے سر آپ نے بھی سٹیڈیجی بنائی اس کی خود سے جی اور اس میں ہمیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی سپورٹ حاصل رہی ہے جو گورمنٹ نے ایک ریسنٹ ایک دو سال پہلے انیشیٹیو لیا تھا کہ دویجنل لیول پہ ٹاسک فورسز قائم کی جائیں پروینچل لیول پہ سینٹر لیول پہ تو اس کے تحت ہم لاو انفورسمنٹ ایجنسیز سے پولیس سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے آئی بی سے ایون اور جو ادارے ہیں ان سے بھی ہم ٹیکنیکل سپورٹ بھی لے لیتے ہیں مدد بھی لے لیتے ہیں وقت پڑھنے پر ریڈ کے لیے ہمیں پولیس کی سپورٹ بھی ملتی ہے تو یہ سارا کلیکٹیو ایک ایفٹ سے یہ ریزلٹ پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ پاکستان کا سر جو ہے نا وہ بلند کر دیا اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا سٹاف جو ہے وہ محدود ہے انٹی سمگلنگ سکارٹ جو ہے تو اس کی آپ نے جو ہے جب اسے آپ فیلڈ میں بھیجتے ہیں کیوں سکیورٹی میئرمنٹس آپ نے کوئی ان کے اقدامات کی ہیں اس طرح کے انہیں بھی تو خطرہ لاحق ہوتا ہے جی بالکل ایسا ہوتا ہے اور ہم ان کی سکیورٹی کا بندوبست پورا اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں پہ جس جگہ پہ ریڈ کرنا ہے تو اس کے اکارڈنگلی پریپیر کر کے جاتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اچانک انفرمیشن آئی کہ جی کوئی ٹرکس موف کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز وہ اٹمٹ کر رہے ہیں لانے کی تو پھر جو سٹاف اویلیبل ہوتا ہے وہ جانا پڑتا ہے اس کو لیکن اس صورتحال میں پھر ہم نے تو یہ کیا تھا کہ آفیسر ٹوٹلی سپروائز کرتے تھے آپریشن یعنی میرے سارے ایسیز ایون ہماری جو فیمیل ایسی رہی ہیں انٹی سمگلنگ میں وہ بھی جاتی رہی ہیں باقاعدہ ریڈ پر اور میں اس کو ریڈ جب تک وہ کامیاب ہو کر ہمارا سمان سٹیٹ ویراؤس نہیں پہنچ جاتا تھا میں خود اس کو پرسنلی سپروائز کرتا تھا کوئی ایسا آپریشن بڑا نہیں ہوا کہ جس کو میں نے تیل دا ٹائم آف کہ جی ہم نے اس چیز کو اپریہنڈ کیا اور جب تک وہ سٹیٹ ویر ہاؤس میں جمع نہیں ہو گئی اس وقت تک چاہے وہ چوبیس گھنٹے تھے اٹھالیس گھنٹے تھے وہ کانٹینیویسلی میں نے بھی سپروائز کیا تو سارے سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات ہیں مطلب آپ اپنا اتنا اسلاحہ رکھتے ہیں ساتھ جی بالکل ہمارے ساتھ جو سپائی ہیں وہ بقیدہ ہم نے ان کی ٹریننگ بھی کروائی ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز سے اور وہ بقیدہ ٹرینڈ بھی ہیں اور اسلاحہ ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے گا سمگلر ان پر تو سیلف ڈیفنس میں پھر ان کو بھی پورا اختیار ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سمگلنگ کا سامان لے کے جا رہے ہوں گے تو پھر انڈر دا لا یہ پروٹیکشن ہے اور آپ ان کے خلاف ایکٹ کر سکتے ہیں سر کون کون سے بڑے سمگلرز کو آپ نے ناکوں چنے چھوائے ہیں بہت بڑے بڑے نام تھے کچھ نام تو میں بھی جانتی ہوں سادق خان اور لالی خان کچھ اس ٹائپ کے یہی تھے اصل میں یہ نیٹورک مختلف ناموں سے اور مختلف طریقوں سے آپریٹ کرتے ہیں تو ہمارا میجر تو جو کام تھا وہ یہ تھا کہ کم از کم ان کا جو ایک اتنا سٹرونگ قسم کا نیٹورک ہے کہ پہلے یہ صرف ٹرانسپورٹیشن میں انوالو ہوتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے گو ڈاؤنز بھی خود بنا لیے اور پھر ڈسٹریبیشن کا میکنزم بھی تو بیسیکلی ہم نے اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری کلیکٹریٹ کی جوریسڈکشن ہے اس کے اندر سے ہم نے ان کا جو ریگولر اور مستقل ڈسٹریبیشن کا اور جو ڈیپاؤزٹ کا جو گو ڈاؤنز کا نیٹورک تھا نا وہ تو ہم نے بریک کر دیا ہے اور ان کو ہم نے روڈ پر بھی ہم نے ان کے لیے کافی مشکلات کی ہوئی ہیں اور اب اصل میں ایک یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے سامان صرف پکڑنا مقصد نہیں ہوتا پریونٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی سٹریٹیجی بنائیں جس کے تحت کاؤسٹ آف جو سمگلنگ ہے نا اس کو انکریز کر دیا جائے کاؤسٹ آف سمگلنگ انکریز ہوگی تو اس کا فائدہ اس ایمپورٹر کو ہوگا جو ریگولر لی ایمپورٹ کر رہا ہے مسئلہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آئے جو کراچی ریگولر ایمپورٹ کرتے ہیں کپڑے کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ان ایکشنز کی وجہ سے ہماری اس علاقے میں جو سیل ہے 15 سے 20% انکریز کر گئی ہے کپڑے کی صرف اس وجہ سے وہ لیگل ٹریڈ نے انکریز کیا جیسے ہم نے پیٹرول پمپس کے خلاف ایک ایکشن کیا آپ نے سنا ہوگا پورے پنجاب میں تقریباً 800 سے زائد پمپ ہم نے سیل کیا جو اللیگل تھے کچھ کے خلاف ایکشن جو فردر بھی لیے گئے جہاں پہ جو سمگل ڈیزل اور جو پیٹرول تھا وہ سیز بھی کیا گیا تو اس سے فرق یہ پڑا کہ جو قانونی طور پر جو پیٹرول اور ڈیزل آ رہا تھا ان جو لیگل پمپ تھے ان کی سیل انکریز ہو گئی تو یہ جو ایک بینفیٹ ہوتا ہے نا لیگل ٹریڈ کو بینفیٹ یہ بے شک شاید کوانٹی فائی 100% نہ کیا جا سکے لیکن ملک کی تجارت کے لیے یہ اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے اور پلس ہم جب ایسی چیزیں پکڑتے ہیں مثلا ہم بیٹل نٹ پکڑتے ہیں سکمڈ مل پکڑتے ہیں ہم کھانے پینے کی ایسے چیزیں جو کہ مزرح سے بعض اوقات وہ ایکسپائری ہوتی ہیں کیونکہ آپ ریگولر پورٹ سے امپورٹ کریں گے تو اس کی کنڈیشنز ہیں کہ 66% شیلف لائف ہونی چاہیے اس کے اوپر انگریڈینٹس مینشن ہونے چاہیے جب وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوں گی سامان ایکسپائری والا ہوگا تو وہ سمگل کریں گے وہ اگر یوز کریں گے لوگ تو ان کی صحت کے لیے بھی خطر ہے تو سر آپ ان کو لیبارٹری بھی کرواتے ہیں تاکہ وہاں سے پتا چل جائے کہ یہ واقعی جی بالکل ایٹیبل تو آپ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ تو لیب ٹیسٹ کے بغیر آپ ریلیز کر ہی نہیں سکتے نہ ہی آکشن کر سکتے اور اب تو یہ ہے کہ جو کورنٹین ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ریسنٹ جو اپنی آمینمنٹس کی ہیں اپنے قوانین میں اس کے تحت یہ ہے کہ جب چیز امپورٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سرٹن سیٹیفکیشنز ہونی چاہیے اگر وہ سیٹیفکیشن نہیں ہے اور بعد میں وہ چیز سمگل ہوئی ہے تو وہ کسی بھی طرح ہیومن کنزمشن کے لیے ریلیز نہیں کی جا سکتی تو جو سوسائٹی کو ہم ایک اس قسم کا جو انٹینجیبل بینیفٹ دے رہے ہیں کہ جی اس چیز سے بچا رہے ہیں لوگوں کو جو لوگوں کی صحت کو اور جو مختلف قسم کے انوائرمنٹل پولوشن کا بھی باعث بنتا ہے کیونکہ جو سمگل ڈیزل پیٹرول ہے اس کی وہ سپیکس نہیں ہوتے ٹیکنیکل تو وہ آپ کی گاڑی کے لیے بھی نقصان دے اگر آپ غلط ملک یا ایٹیبل یوز کریں گے آپ کی صحت کے لیے آپ کے بچوں کی صحت کے لیے تو کسٹمز جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سامان پکڑا اور ہم انٹی سمگلنگ ڈائی بلکہ ایز ای پروٹیکٹر آف سوسائٹی جو ہے نا وہ بھی ہمارا جو رول ہے وہ بہت امپورٹن بہت امپورٹن ہے اور سر ناظرین کو یہ بھی زیادہ بتا دیں آپ عام بندہ بہت زیادہ مشکل سمجھتا ہے کسٹم کو وہ سوچتے ہیں شاید ائرپورٹ تک ہی محدود ہے کسٹم ریپارٹمنٹ کیونکہ انہوں نے وہاں چیکنگ کی اور چیزیں ہم سے پکڑی اور بس کسٹم ریپارٹمنٹ آج آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ناظرین کو بتایا کہ کسٹم ریپارٹمنٹ صرف انٹی سمگلنگ ہی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اچھے سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس وقت آپ لوگ یہ کلیکٹریٹ ساری کٹھی تھی ائرپورٹ واغا یہ اب سیپرٹ ہو گئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کا فوکس جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہو گیا ہے یا کہ ساری کلیکٹریٹ جب جوائنٹ تھی تو بہتر تھا کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں اس فوکس تو آپ زیادہ بہتر ہو گیا دیکھیں نا آپ نے خود دیکھا کہ ہماری جو کارکردگی انٹی سمگلنگ میں ہے وہ بڑی ہے کیونکہ جو کلیکٹر انفورسمنٹ کا ہے وہ صرف انفورسمنٹ پہ فوکس کر لے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اورا پیریڈ آف ٹائم چیزوں کا والیوم بہت امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑھ گیا آپ لاہور ائرپورٹ جو ہے اب اس کے اندر جو امپورٹ ایکسپورٹ آج سے دس سال پہلے تھی اب آج کے اور اس کے والیوم میں زمین آسمان کا فرق ہے تو پہلے اگر وہاں پر ایک ڈپٹی کلیکٹر کسی زمانے میں آج سے چالیس سال پہلے اس کو ہینڈل کر سکتا تھا اس کے بعد ایڈیشنل کلیکٹر تو اب وہ پراپر ایک کلیکٹریٹ ہے کیونکہ اس میں کام کا والیوم بڑھ گئے اسی طرح جو ہماری اپریزمنٹ ہے اپریزمنٹ اور انفورسمنٹ جہاں ہی کٹھی تھی پہلے ڈرائی پورٹس پہ اتنا سامان اس لیول کا نہیں آرہا تھا پچھلے دس سال میں جو ایمپورٹ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہو گئی ہیں انوائرمنٹس کی جو سینسیٹیو میٹیریل کے جو ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے اس کی مومنٹ پر سوسائٹی کو اور قسم کے علز سے بچانے کے لیے تو زیادہ فوکسٹ اپروچ کی ضرورت ہے تو والیوم جیسے بڑھے گا پپولیشن بڑھی ہے والیوم آف ایمپورٹ ایکسپورٹ بڑھا ہے تو نیچرل ہی اس کام کا بھی والیوم بڑھا ہے جو کسٹمز کر رہا تھا تو پھر اس فنکشنز کو انجاب بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے تاکہ زیادہ بہتر فوکس کیا جا سکے تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ میرے خیال میں فائدے بن سابقی ہے سر میاں والی سرگودہ فیصلہ باد یہ بھی آپ کی جو ریڈکشن ہے کیا کہیں گے وہاں پہ بھی اسی طریقے سے لاہور کی طرح سے ہی انٹی سمگلنگ سکارڈ آپ کے کام کر رہے ہیں جی بہلکل ہمارے سکارڈ ہر جگہ کام کر رہے ہیں میاں والی اور فیصلہ باد میں بھی فیصلہ باد بھی جیسے ایک مارکٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ بارڈر تو کوئی نہیں لگتا وہ بھی جو چیزیں ٹرانسپورٹ ہو کے آئیں گی تو وہاں پہ بھی ہم نے یہی نیٹورک رکھا ہے کہ جو روڈز لیڈ کر رہی ہیں ٹورز فیصلہ باد اور پلس جو گو ڈاؤنز ہیں وہاں پہ بھی ہماری یہی سٹیٹیجی ہے میاں والی اس بیٹ ڈیفرنٹ کے وہاں جو چونکہ اس کو بارڈر بھی لگتا ہے کے پی کا بھی لگتا ہے تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں تو وہاں پہ بھی ہمارا روڈ کا جو میاں والی اور سرگودہ میں ہے وہاں روڈ آپریشنز زیادہ ہیں بٹلاہور فیصلہ باد میں دونوں ہیں گو ڈاؤنز بھی اور روڈ بھی سر بہت حد تک آپ نے کوشش کی ہے کہ سمگلنگ کو رکا جائے اور ہم نے یہ دیکھا بھی صحافیوں نے یہ خاص کر دیکھا کہ سمگلنگ رکی آپ کے دور میں تو اس کے باوجود سر آزم مارکیٹ اور لوہا مارکیٹ جو ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سمگل چیزیں ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں جبکہ اتنی آپ لوگ کی طرف سے سختی ہے سمگلرز کو آپ لوگوں نے نکیل ڈال دی ہے پھر بھی یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی نکال نکال کے رکھ رہے ہیں یا کہ کوئی اور بھی ہیوے جہاں سے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ زیرو تو نہیں ہوئی لیکن اگر پہلے ایک چیز سو کی تعداد میں آ رہی تھی تو اب وہ شاید بیس تیس کی تعداد میں آ رہی ہے اچھا دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں گا دیا میڈ ان فلانا میڈ ان یہ کر کے باہر کے کسی ملک کا اور وہ اس کو ظاہر کیا کہ یہ سمگل ہو کے آئی ہے اس لیے سستی مل رہی ہے تو لوگوں کو اس معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے کئی ایسی مثلا ٹائرز ہیں وہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ یہ بھی پتہ لگا کہ ری سائیکل بھی ہو رہے ہیں کچھ ایسے پارٹس ہیں یا کپڑا یا ایسی چیزیں خاص طور پر یہ جو شیمپو اور اس قسم کی جو پروڈکٹس ہیں ان میں یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ یہ کاؤنٹر فیڈ یعنی یہاں کسی لوکل فیکٹری میں بنایا اس کو ایک جالی بوتل میں بند کیا اور اس کے بعد اس کو تھپا لگا دیا کہ جی یہ باہر سے آئی ہے وہ ایکچول میں نہ تو وہ سمگل ہوئی ہے نہ وہ ایمپورٹ ہوئی ہے وہ بنی یہیں کسی اس میں ہے یہ بھی اپنے کاروبار کو بڑھا ہوا دینے کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا اچھا سر مستقبل میں کوئی پلان اس طرح کا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم ایمپورٹ نہیں کر سکتے جو کہ ٹوٹلی بین ہے آپ لوگ کی طرف سے کوئی سمری جاتی ہے حکومت کو کہ آپ ان کو جو ہے نا ریلیس کیا جائے ان کی ایمپورٹ ہو سکے تاکہ سمگلنگ سے جان چھوٹ جائے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر سال جو ہے بجٹ کے سے پہلے ایک ایکسرسائز انیشیئٹ کی جاتی ہے جیسے آج کل ہمارے پاس آئی ہوئی ہے جو آپ بجٹ پروپوزل دینا چاہتے ہیں وہ دیں ہر کلیکٹ ریٹ اس میں اپنا ہر فیڈ آفیس جو ہے نا وہ اپنی ایک جو انپوٹ ہے وہ اس میں دے گی کہ جیسے اپریزمنٹ والے یا ہمارا ایک محکمہ آئیو سیو جو کہ انڈسٹریل پروڈکشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو جو کوٹاز آلاود ہوتے ہیں یا جو ان کو ایکزمشنز ہوتی ہیں سامان منگوانے کی ایمپورٹ والے پر اس پر ان سب تجاویز کو پھر ایف بی آر جو ہے وہ ایک اینالائز کرتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں منسٹری آف کامرس کا ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ پالیسی آرڈر نکلتا ہے تو ہر سال یہ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ مارکٹ سے ہم ایک انپوٹ ایک فیڈ بیک دیتے ہیں وہ فیڈ بیک اینالائز ہوتی ہے کہ یہ کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز پر ایوٹی کام ہونی چاہیے کس چیز پر زیادہ ہونی چاہیے کس چیز کو بالکل روک دینا چاہیے کہ وہ لوکل مارکٹ کو بھی ہٹ کر رہی ہے وہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہی ہے ان تمام تجاویز کی جو پھر روشنی میں جو فائنل ایک فائنس ایکٹ آتا ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ پالیسی آرڈر آتا ہے وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ انہی تجاویز کی روشنی میں ہی گئی ہوتی ہے اچھا سر غزشتہ دوار کے مقابلے آپ نے ریوینیو کافی زیادہ جو ہے وہ اس دفعہ جرنیٹ کیا تو یہ ایک تو یہ بتائیں یہ کیسے اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ تاجر برادری جو ہے وہ ہمیشہ نالا ہی رہتی ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ سے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کسٹم والے جائز چھاپے مارتے ہیں دیکھیں اس پہ ہمارے جو ریوینیو تو زیادہ اس لیے ہوگا کہ جب آپ زیادہ سیزرز کریں گے تو زیادہ آکشنز ہوں گے اور پھر اسی وجہ سے ریوینیو بھی زیادہ ہوگا مدب جتنی آپ چیزیں ہیں اب جیسے ہم نے دوزار انیس بیس میں اس دفعہ کیا ٹارگیٹ تھا سر آپ کا ٹارگیٹ انٹی سمگلنگ کا ایس سچ ٹارگیٹ تو نہیں ہوتا ہم نے اپنا ٹارگیٹ خود ہی سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ پچھتے سال کے مقابلے میں ہم نے کتنے زیادہ بہتر پرفارمنس دکھانی ہے تو اس وقت تک ہماری جو کلیکٹریٹ ہے پچھتے سال کے مقابلے میں چالیس پرسنز سے زیادہ جو سیزرز ہیں وہ ہم کر چکے ہیں اور آکشنز میں تو ہم ہنڈر پرسنز سے زیادہ جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی ہم نے سامان پکڑا ہے زیادہ آکشن ہوگا تو زیادہ ریوینیو آئے گا تاجر برادری کے اب تک جہاں بات ہے تو ہم چیمبر میں بھی بڑی دفعہ ہماری میٹنگز ہوئیں وہ یہاں پہ بھی آتے رہے ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ جو آپ کے سیٹلڈ ایریا میں گو ڈاؤن سے جہاں پہ آپ کا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ پتا ہے کہ یہ گو ڈاؤن ہے فلانی وہاں تو اگر ہمیں کوئی انفرمیشن ملے گی بھی تو ہم اس طرح ریڈ نہیں کریں گے ہم باقاعدہ آپ کے پاس جائیں گے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کو نوٹس دیں گے کہ یہ چیز ہے آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے پاس اس کی لیگل ایپورٹ کے ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں آپ ہمیں دے دیں گے تو ہم ایسی کوئی جو انفرسمنٹ کا جو ٹپیکل کوئرسپ طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے لیکن اگر ایسے گو ڈاؤن ہیں ایسے علاقے میں کہ جہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے مصری شاہ ہو گیا یا ایسے اور کتنے علاقے ہیں ٹرک کڈے کی سائٹ پر جہاں پہ گو ڈاؤنز ہیں جہاں کوئی نام نہیں ہوتا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوتا وہ گو ڈام چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہاں پر کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہوتا کہ جو آپ کو یہ بتا سکے کہ جی اس سامان کے کاغذ ہیں یا نہیں وہاں صرف انہوں نے مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں گارڈز جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں اور پلس یہ کہ جب ہم جاتے ہیں تو اگر وہ لائی انفورسمنٹ ایجنسی پر ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے ہمارے سپائیوں پر ہماری ٹیم پر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تو پھر ہمیں بھی فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے ان سے بات کی تھی کہ جو آپ کے سیٹلڈ وہ ڈاؤنز ہیں ان تک اگر ہمیں کوئی انفرمیشن ملے گی بھی تو ہم آپ سے بقیدہ مطلب ایک بندہ جائے گا اور وہ آپ کو نوٹس سرف کرے گا آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم اس کے مطابق کاروائی کریں گے سر جس وقت آپ کا سکارڈ نکلتا ہے مارکیٹ میں یا آپ لوگوں نے ریکی کی ہوتی ہے کہ وہاں ایک گاڑی جا رہی ہے ہم نے ایک گاڑی پکڑنی ہے جو سمگل شدہ ہے تو مطلقہ پولیس کے جب وہ ہتھے چڑ جاتی ہے تو پولیس تو اس سے کچھ لوڈ ہو کوئی پولیسی اختیار کر کے تو وہ گاڑی چھوڑ دیتی ہے تو آپ لوگوں کی اس طرح کے روابت آپ اس میں نہیں ہے کہ اگر وہ پکڑیں تو وہ آپ کو اطلاع کریں پولیس جنرل ہی ہمیں اطلاع کرتی ہے اور جب بھی ہمیں ایسی کوئی چیز ہو جہاں پہ ہم نے انفرمیشن اپنی ریکی کی ہو تو ہمارا جو سٹاف ہے وہ مطلقہ تھانے میں جا کے آمد کا بھی دراج کراتا ہے اور ان سے سپورٹ بھی لیتا ہے اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے یہ ڈیویجنل کمیٹیز بنی ہیں تو پولیس کی ہمیں سپورٹ ہے ہمارا جو ڈیویجنل کانٹیکٹ ہوتا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پولیس میں جب بھی ہمارا آفیسر لیول پہ رابطہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ بڑی ایکٹیو سپورٹ ملتی ہوں اچھا سر اب ایک پرسنل سوال ہے بچپن سے آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایک کسٹم آفیسر بنیں گے اور آپ نے کچھ دبانگ انداز میں کچھ کر کے دکھانا ہے ایک کسٹم آفیسر کا تو میں نے یقینا نہیں سوچا تھا لیکن جب کالیج یا یونیورسٹی میں تھے تو اب سیول سروس کا جو ایکزیم اے ظاہر ہے اس کا ضرور سوچا تھا کہ جی سیول سروس میں جانا ہے اور سیول سروس میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے دیفینٹلی پبلک سروس کرنی ہے تو میں جب بھی جس بھی کسی پوسٹنگ پہ رہا ہوں میں فورن پوسٹنگ پہ بھی رہا ہوں ایسے کمیونٹی ویل فیر اٹیچی بھی میں نے سرف کیا ہے تو اس میں ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ لوگوں کا جو کام ہیں یا جو پبلک کے لیے جو بہتر ہے وہ اپنی میکسیمم کپسٹی کے تحت کیا جا سکتی آپ کو ورلڈ کسٹم ارگنیزیشن کی طرف سے جو ایوارڈ ملا تو پیرنٹس اس پہ آپ کو بڑے خوش ہوں گے وہ تو ڈیفینٹ کے ان کا سپوت جو ہے وہ بہترین کارکردگی ہے پاکستان کا نام روشن کی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے کہ یہ کریڈٹ جو ہے آپ پاکستان کے نام کرنا چاہتے ہیں کسٹمز کے نام کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں کے نام ہے یہ تو پاکستان کے نام ہے اور پاکستان کسٹمز کے نام ہے جو میرا ڈیپارٹمنٹ ہے اور ڈیفینٹلی جہاں تک میرے خاندان کی بات ہے تو میرے والد صاحب چونکہ خود ایک گورنمنٹ سروس میں تھے اور انہوں نے جس طرح کی لوکری کی میرے لیے تو وہ رول مارڈل وہی تھے کہ جس طرح جس امانداری کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری لائف گزاری تو یقیناً وہ میرے لیے جو سب سے بڑا رول مارڈل تھے وہ انہی کی ذات تھی اور میں نے کوشش یہ کی کہ میری وجہ سے ان کے نام کی عزت میں مزید اضافہ ہو سکے مستقبل میں سر کیا پلائن ہے کس طرح سے انٹی سمگلنگ کو انفورسمنٹ کو لے کے چلنا ہے آپ نے اور ریوینیو جنرنیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے اور آپ لوگوں کے ارادے مستقبل میں کیا ہیں دیکھیں ہماری تو بڑی کلیر کٹ کمیٹمنٹ ایف بی آر نے آپ کو دیکھا ہوگا پچھلے دو تین سال سے خاص طور پر کاؤنٹر سمگلنگ ایفرٹس میں میئرز میں بڑا فوکس کیا ہے ممبر کسٹمز آپریشن کی بڑی کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ جی بلکل جو کاؤنٹر سمگلنگ ڈرائیو اس کو فوکس بھی رکھا جائے اور اس کو مزید انحاص کیا جائے سو دیٹ کے لیگل ٹریڈ جو ہے اور جو لیگل بزنسز ہیں وہ امپروف کر سکیں تو ہم نے تو اپنی جو پچھلے دو سالوں میں جو ہم نے اپروچ اگریسیو اپنائی ہے کہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس فر سمگلنگ کو انکریز کیا جائے اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس فر لیگل ایمپورٹرز کو کم کیا جائے وہ دونوں کی زیرو سمگیم ہے جب آپ سمگلنگ کو ہٹ کریں گے تو دیفنیٹلی ان کی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھے گی تو اس بیس پر اور انفرمیشن بیس ٹینٹی سمگلنگ ہم نے کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جی ملک کے عوام کو اور خاص طور پر جو ٹریڈ ہے لیگل ٹریڈ جب اس میں اضافہ ہوگا تو دیفنیٹلی ملک کی جو اکنومک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی اور سب کا فائدہ جی بہت شکریہ سر آپ کا جی ناظرین ہمارے ساتھ کولیکٹر انفورسمنٹ باسد مقصود ساتھ تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی اسی طریقے سے کام کریں گے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ فلمی ہیرو جو ہوتے ہیں وہ اصل ہیرو نہیں ہوتے اصل ہیرو ان جیسے آفیسر ہی ہوتے ہیں جو کہ ریل لائف کے ہیرو ہیں آئندہ پروگرام تک کے لیے کشور لودی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ